کاروان سے جدا ہم سفر ہو گیا ہر نفس آج غم کی نظر ہو گیا نرم دل تھے بہت تھے بڑے کم سسخن نرم دل تھے بہت تھے بڑے کم سسخن دیدہ ورزی فن صاحبِ فکر و فن موتبر تھا بہت اس کا قول و آمن جاتے جاتے بہت موتبر ہو گیا جاتے جاتے بہت موتبر ہو گیا کاروان سے جدا ہم سفر ہو گیا سن کے تیری خابر ہر بشر رک گیا سن کے تیری خابر ہر بشر رک گیا زندگی کا آچانک سفر رک گیا زر زر کو احساس ہونے لگا زر 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 کو احساس ہونے لگا ہائے ابو مدر صاحبِ صدر ہو گیا ہائے ابو مدر صاحبِ صدر ہو گیا ہر نفس آج غم کی نظر ہو گیا سارے پھولوں میں سارے پھولوں میں ناز کا پھول تھا بچپن سب نے دیکھا وہ اللہ نے ان کو ناز میں رکھا ہمارا ساتھ ازا نے ان کے ناز اٹھائے اور ہم ساتھ ازا نے ان کو ناز ہی دیا اکرام اور عدب ہی دیا ہمیشہ ہمارا ساتھ ازا کا ان کا کبھی نام دیکھیں گل دیتے ہیں سامنے ساتھ اٹھائی تھا پیچھے ہم پھولتے ہیں محمد خان محمد خان کرتے ہیں لیکن سامنے ان کے کبھی بھی جائے ایک بات وہ آتی تھی کہ ہم ان کو بلکل عدب سے نام دیتے تھے سارے پھولوں میں ناز کا خوشبوں میں بسا سارا ماہ بلکل تھا ان کے مطلب سے ابھی تک خوشبوں میں بسا ایک استیارہ ہے ان کی زیادہ کی بڑی اللہ تعالی نے ان کو بہت نازم میں رکھا اور آخر تک اللہ تعالی نے ان کو ایسی رکھا بڑے نفیس طبیعت کے تھے نازم طبیعت کے تھے اور خوشبزازی تھے سارے پھولوں میں ناز کا پھول تھا خوشبوں میں بسا سارا ماہ بلکل تھا ہر طرف فصل گل کی بہار آئی تھی ہر طرف فصل گل کی بہار آئی تھی و اچانک خضا کا گزر ہو گیا و اچانک خضا کا گزر ہو گیا کاروان سے جدا ہم سفر ہو گیا اب میں نے تقریب تو نہیں کی دیا لیکن اشارہ کے اندر ان کے سب پہلوں کو لانے کی کوشش کی زندگی و عبادت کہیں جس کو ہم زندگی و عبادت کہیں جس کو ہم موت ایسی شہادت کہیں جس کو ہم جس کا انتقال کا وقت ابھی تین دن دن دی ہو اور تین دن پہلے وہ یہ کہہ رہا ہو اپنے گھر والوں سے کہ اب میں چلا جاؤں گا میں جا رہا ہوں قرآن ان کے محرام میں ارکا ہوا تھا ارکا ہوا رہتا ہے ہمیں شاملی گھر والے بتاتے ہیں کہ قرآن سے ان کو بہت شغف تھا بہت قرآن پڑھتے تھے یہ پہلے زندگی ہم کو مادن نہیں رہتے لیکن یہ گھر والے گھر والے اچھترے جانتے ہیں اپنے گھر والے تو کہا کہ ہڑیاں وہاں سے مجھے قرآن کو گھر سے دیکھنے تھے تو کم سے کم آدھے گھر قرآن کو دیکھتے رہے اور بار بار قرآن کو دیکھتے تھے جو شکش مرنے سے پہلے ہی لگا ہے کہ مجھے ہاں سے قیف نظر آرہا ہے سب سے کوش لوگ نظر آرہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اب میں چلا جاؤں گا ہی دارے کا خیار دکھنا مجھے ہی دارے کی فکر ہے یہ پہلو یہ حالات بتاتے ہیں کہ زندگی کیسی تھی اور موت کیسی تھی تاؤں نے مر جانے والے کے بارے میں حدیث نے آیا ہے کہ پرہز کرو کہیں تاؤں پھیلاؤں گے توہاں جاؤں مت اور تم اگر جاں تاؤں پھیلاؤں گے وہاں سے دوسرے گاؤں میں جاؤں مت گھر میں قرار پکڑو گھر میں جو قرار پکڑے گا حدیث کے اندرے بخاری شریف یہ حدیث میں گھر میں جو قرار پکڑے گا اس کو شہید کی برابر سواب ملے گا شہید کی برابر سواب گھر میں اگر صرف پرہز کے طور پر آپ کو گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو شہید کی برابر سواب اور اگر قابل میں انتقال ہو رہا تو شہید کا درجہ ملے گا تو ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں زندگی وہ عبادت کہیں جس کو ہم موت ایسی شہادت کہیں جس کو ہم قابل میں رشک تھی ہر عدا ساتھیوں ایسے عالم کا ہم سے گزر ہو گیا ایسے عالم کا ہم سے گزر ہو گیا کاروان سے جدا ہم سفر ہو گیا کاروان سے جدا ہم سفر ہو گیا اب یاد تو دل میں ہے ہر ایک ان کے گھر والے بھی ان کے اہلیا بھی ان کے بچے بھی ہسے سزا بھی ساتھی بھی آپ تمام شاہید حضرات بھی یاد آتی رہیں گی غمرو لاتے رہیں گے ہر گھڑی کو ہمیں یاد آتے رہیں گے اب سب دل میں ہو یاد بن کر رہیں گے اب سب دل میں ہو یاد بن کر رہیں گے دل میرا ان کی آدوں کا گھر ہو گیا کاروان سے جدا ہم سفر ہو گیا کاروان سے جدا ہم سفر ہو گیا رمضان ملوان کے مہینے کے اندر بھی مدرس ایک تعلیو سے اس نے فکر مند رہتے تھے ہمیشہ پورا رمضان کام کرتے رہتے ہیں شوش بڑی بڑی بھی بڑا ہوا ہے لیکن گاؤں کی چندے کا بہت زیادہ جاتا تھا ابھی بھی مرنے سے انتقاض سے پہلے پہلے لی وہ اسی عمل کے اندر مصروف تھی کام جاری تھی اور اسے دوران ان کو بیماری لائک ہو گئے جاری تھی کوشش سے ماں ہے فرقان میں ختم کی زندگی ختمت قرآن میں ختم کی زندگی ختمت قرآن میں باندار ختمت سارو ماں رمضان میں ہاں شہادت کی راہ سے بزر ہو گیا 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 تو ہر چیز سو سمجھ کر ہوتی تھی اور یہ پریرنا اور یہ موقع ہم کو ایک سبق ہے یہ سبق ہے ہم کو ان کے ایک نقشن قدم پر چل لے کا زندہ داری کا احساس کروا گئے خود عمل سے سے نبا کر وہ بطولہ لگئے جاتے جاتے ہمیں با خبر کر دیا اقل روشن ہوئی اور دن با خبر ہو گیا اقل روشن ہوئی اور دن با خبر ہو گیا تابعہ سے جتا ہم سفر ہو گیا اب جو کفیات ہمارے دل کے ہیں تو ہمیں جانتے ہیں جنسہ جو لو لو اور جو تعلق کسی کسی سے ہے وہ اسی ایک بار سے اسی سطح پر وہ ان کے درد کو محسوس کر رہا ہے کیا بتائے کسی سے دل کا کیا حال ہے کیا بتائے کسی سے دل کا کیا حال ہے ساتھیوں کا بہت ہی برا حال ہے دامنے دل میرا تربتر ہو گیا دامنے دل میرا تربتر ہو گیا کارواز سے جتا ہم سفر ہو گیا موت سے دکھ میں سارا شہر ہو گیا میں مزار کو بولوں کہوں گا یہ کہ شہر وائل وائل برابر کے کم مشریف ہے ایک مجلس تازیتی پروگرام کی شہر کے اندر ضرور لیجئے کیا بتائے کسی سے دل کا کیا حال ہے موت سے دکھ میں سارا شہر ہو گیا غم میں تیرے نبال ہر بشر ہو گیا دور آنکھوں سے سموے نظر ہو گیا موت سے زخم دل عمر بھر ہو گیا موت سے زخم دل عمر بھر ہو گیا کارواز سے جتا ہم سفر ہو گیا کارواز سے جتا ہم سفر ہو گیا ساتھ بچپن سے تھا آج تک جو راہی جو ساتھ بچپن سے تھا آج تک راہی جو وہ بھی ملک کے آدم کو سفر کر گیا دور آنکھوں سے سموے نظر ہو گیا موت سے زخم دل عمر بھر ہو گیا کارواز سے جتا ہم سفر ہو گیا اللہ تعالیٰ مرمکن جنتہ تفرمائے گناہوں کو معاف فرمائے تفرمائے